اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کے عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کے عدالت میں آج پیش کر رہے ہیں سنگیت کی دنیا کے ایک جادوکر کو ایک ایسا جادوکر جس نے اپنی دھنوں سے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام کیا ہندی فلموں میں ایک کے بعد ایک سپر ہٹ گانے کمپوز کیے لیکن ان کا نام ہمیشہ کس نہ کسی کانٹروورسی سے گھیرا رہا آپ کے عدالت میں آج ان سے سوال پوچھیں گے اور جنتہ کے الزامات کی صفائی مانگیں گے پیش ہے آج پیش کر رہے ہیں آپ کی عدالت میں حاضر ہو آپ کے عدالت میں اب جنتہ کے ملزم بھی ہے جنتہ بھی ہے جنتہ کے جج بھی اس سے پہلے کی آج کا مقدمہ شروع کریں ایک نظر ڈالیں گے بپی لہری کے قریر پر اور اس سے پہلے آپ کے عدالت میں آج کی جج تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کے عدالت میں پہلا الزام میوزک ڈائریکٹر بپی لہری پر آپ کی عدالت میں میوزک ڈائریکٹر بپی لہری پر الزام ہے کہ یہ دھنے جوری کرتے ہیں بپی لہری صاحب آپ نے سیکڑو سپر ہٹ گانے دیئے ہیں اور فلم انڈسٹری کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹ ہے بپی لہری میں آپ نے بڑے بڑے فلم سٹارز کے لئے گانے کیے تیس ہزار سے زیادہ گانی کی طرح کا ریکارڈ ہے یہ گانوں کا لیکن لوگ کہتے ہیں گانے بنانے میں آپ اپنے دماغ کا کم استعمال کرتے ہیں چوری کرنے کا کاپی کرنے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں میں ایک موڈن میجک کو انڈیا میں لے آنے کے لئے کوشش کیا جس کا وجہ سے ڈسکو بیٹ ڈسکو جو ورڈ انڈیا میں لے کے آیا تو ڈسکو جو ہے یہ انڈیا کا چیز نہیں ہے یہ ویدیش کا چیز ہے اور آپ نے ویدیش کا چیز اٹھا لیا مایکل جیکسن کے ٹریک چوری کر لیے مایکل جیکسن کا جو بیٹ ہے ایسے ایک سیچوشن ہے میتون چکروتی مایکل جیکسن بن کے ڈینس کر رہے وہاں میں کرتن نہیں بجا سکتا ہوں نہ میں بھجن بجا سکتا ہوں نہ میں کوئی بھانگڑا بجا سکتا ہوں ٹپیکل پروڈوسر ڈیریکٹر جو ہوتا ہے بولا ہم کو بیٹ ہی چاہیے مایکل جیکسن کا تو اس ہی سب سے میں مایکل جیکسن کا بیٹ میں لے کے آیا انڈیا میں اور بہت سفلت ہم لیا آپ کو بہت پیار دیا لوگوں نے لیکن جیسے جیسے لوگ زیادہ پیار کرتے گئے آپ زیادہ نکل کرتے گئے ابھی نکل کا بات کریں گے تو ابھی تو نکل آج کا جو نکل نہیں ہوتا ہے آج کل زیڑکس کوپی ہو رہا ہے نکل میں اتنا سارا اوریجنل میجک کیا جو میں آپ کو سامنے لیسٹ بتا ہوں گا جس میں آپ کو لگے گا باپی لہری کا کاپی کیٹ اور نکل کرنے کا جو الزم ہے آپ اوریجنل کا لیسٹ بتائیے میں کاپی کا لیسٹ بتاتا ہوں ہاں جرور جرور اوریجنل کا میں بتاتا ہوں جو بھی آپ نے دکھایا چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے مانزلیں اور بھی جگہ ہیں راستے اپنی جگہ ہر نینوں میں سپنا سپنوں میں سجنی سجنی پہ دل آگیا کہ سجنی پہ دل آگیا پیار کا تو فاتیرا بنا ہے جیبن میرا پیار کا تو فاتیرا بنا ہے جیبن میرا دل کے سغرے ہمیں پانی جینے کا اور کیا چاہیے دفاق دفاق بہت سارا گانا ہے گانے کا جو آووا آووا وہ جو ہاؤس کا جو ایک ساؤنڈ آ رہا ہے جیسا او اے او اے گلوریا سٹیفن کا گانا ہے وہ تو سب لوگ کو معلوم ہے سپر ایڈ گانا ہے گلوریا سٹیفن کا اٹھا کے لگا دیا یہ ایسا آووا آووا جو وارڈ ہے ہم لوگ یوز کیا تھا لیکن کوئی یہاں ناچے ناچے جب سنیے تھوڑا سا فرق ہے میں انسپیر ہوا لیکن تھوڑا سا اس کا جو ہے سٹائل کوئی یہاں اہاں ناچے ناچے سارے گھسی اووا اووا تم سے ہے تم سے پیار اس میں کیا ہے کافی چینجز میں انسپیر ہوا دیفنیٹلی میں تو بول رہا ہوں ڈسکوڈ گانے میں ہمیشہ میں انسپیر ہوا بٹ میں اپنا حساب سے اب آپ کو دکھاتا ہوں جہاں صرف انسپیر نہیں ہوئے آپ نے پوری زیروکس کوپی نکال دیا ہاں بتائیے ہمارے جو میزیک ڈیریکٹرز ہیں وہ بنا کوئی سوال پوچھے نہیں یہ ابھی ابھی دیکھیں یہ گانے میں دیکھیں یہ گانے میں کوئی انسپیریشن ہے لالالا لالالا دیٹ نوٹ ابھی جے میجے میں آجا آجا جس ڈیفرنٹ ابھی دیکھیں سات سور ہے سات سور میں آپ جیسا جیسا گھومائیں گے تو ایسا تو آپ کا پریکٹیکلی آپ کو آپ لوگ کو لگے گا لیکن میں بار بار بول رہا ہوں انسپیریشن ایٹس نوٹ ایک کوپی انسپیریشن ہے انسپیریشن جو ہوتا ہے ایک الگ بات ہوتا ہے ایک اور اوریجنل اور اس کا زیروکس کوپی آپ کو سنا دیتا ہوں یہ گانا ہے دور دور تم رہے پکارتے ہم رہے انڈی ویلیمز کا گانا آپ کو میں بتا دیتا ہوں میں بول دیتا ہوں سب کا سامنے عدلت کا سامنے بڑھ رہا ہوں جو گانا تھا دور دور تم رہے پکارتے ہم رہے آج کیوں رات یوں جاؤنا آہ من رہے بعد ذریعہ آہم رہنڈرپس کا ایک میجوک تھا تو وہاں سے ہم لوگ میں انسپیر ہوکے میرا سٹائل اور ان کا سٹائل میقس کرکے ہم لوگ یہ دیکھئے یہ آج آپ بتائیں گے میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو تا را 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 ٹا کیلا یہ آرہ دھنا میں آ چکا ہے چابی چیکا کا ٹویسٹ سلیل دابی چھایا میں تو ٹوٹل میجک کو لگا تھا ایسے میں تو بہن بول رہا ہوں اگر الزام ہم سے جو سینئر لوگ ہیں اتنا کر چکے ہیں ہم تو بچے ہیں ان کا سامنہ اگر ان کو پہلے بلائیے ان کو عدلت میں لے کے آئیے آپ لوگ کیوں میرے سپنوں کی رہنی کیا کیوں آؤٹ ٹویسٹ کرے کیا کیوں دیکھو اب تو تم سا نہیں یہ بیٹلز کا گانا تھا اپنا شنکر جیگریشن جن رہا تھا ایسا بہت سارا گانا ہے آپ نے دو تین دودھارا آرڈی برمن صاحب کے لئے پنچم دا کے میں نے سنایا کہ اس وقت فلم انڈسٹری میں موجود یہ تھا آپ تو نئے نئے آئے تھے آرڈی برمن صاحب بہت بڑے موسیق ڈیریکٹر تھے جمع ہوئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آرڈی برمن صاحب جب ودیش جاتے تھے تو ایک بیگ بھر کے لاتے تھے سی ڈیز کا ویٹ سے وہ پھٹ جاتا تھا جو گر جاتی تھی سی ڈیز وہ لے جاتے تھے بھپی لہری اس سے بناتے تھے لیکن اس ٹیم میں کیا تھا پنچم دا اور میں دونوں سنگیتکار ہم لوگ کوشش کیا جو مورڈن میجک کو بھارت میں یانگ جنریشن کو دینے کے لیے یانگ جنریشن آج جس کو دیکھ رہا ہے آج کل ڈی جے راک سانگ سنتے ہیں لیکن اس ٹین تو ٹیکٹیکلی تھا ہی نہیں تو اس کی صاحب سے ہم لوگ کچھ یوبا پیڈیو کو جو انسپیر کرنے کے لیے جیسا پنچم دا نے دشمنت کا ہری اوم ہری یہ بھی آپ نے ہری اوم ہری وانوئی ٹکیٹ کا انسپیریشن تھا جیسا مہبوبا مہبوبا شولے میں پنچم دا نے کیا تھا تو ایسا دیکھیں گانا ہم لوگ میں آپ کو آپ کا ایک کافی بتاتا تو آپ مجھے پنچم دا کے دو کافی بتاتے نہیں نہیں ایسا بات نہیں ہے وہ بہت بڑا میجک ڈائٹر تھے سنگیت کارتے اور ہر میجک ڈائٹر نے کیا لیکن میرا ہنسپ سے کیا ہے سنگیت جو ہے مورڈن سنگیت کرنے کے لیے میں پہلے بول چکا ہوں نیپن کرنے کے لیے جو آپ کو ان لوگ کا سہارا لنا ہی پڑے گا نہیں تو آپ مورڈن میجک نہیں کر سکتے بکوز گیٹار بولی ہے ڈرامز بولی ہے ڈیار پروپارٹی تبلہ آور پروپارٹی سیتاریز آور پروپارٹی سرگمیز آور پروپارٹی شاستریہ سنگیز آور پروپارٹی بٹ میرا حساب سے بڑا نہیں ہے کوئی گانے سے انسپیر ہوکے مورڈن جنریشن کو اس کو انسپیر کرتا ہے لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ جب آپ انڈسٹری میں آئے جو کچھ پنچمدہ کر رہے تھے جو کچھ آر ڈی برمن ساپ کر رہے تھے آپ نے اس کا نکل کرنا شروع کر دیا آپ کو لوگ آر ڈی برمن کا نکلچی بندر کہنے لگے دیکھیں میں اگر بولنے چاہوں بولنا چاہوں ہر سنگیت کر کیا ہے اور آر ڈی برمن اور باپی لائری کا خوبی کیا تھا ہم لوگ دونوں مورڈن میجک کو لے کے آیا تو ہم لوگ کوئی کسی کا کھچا ہی نہیں کیا لیکن ہاں آئی ریکسپیکٹ آر ڈی برمن بکاڈی برمن اور آج بھی پنچمدہ کا میجک کیوں ہے آج جسکو میں جائیے پنچمدہ کا گانا چلتا ہے میرا گانا چلتا ہے اس لیے آپ بولیے اور کوئی سنگیت کر گانا نہیں چلتا ہے بکاوز ہم لوگ کو مورڈن ایک بیٹ مورڈن میجک کا سینٹس دونوں کو تھا تو ہم لوگ اس کو اتشاہ کیا لیکن نائنٹین ایٹیز میں جب آپ آئے تھے جس میں آر ڈی برمن صاحب بہت پاپولر تھے اس کے بعد آپ نے ایک طرح سے پورے میوزک انڈسٹری پر قبضہ کر لیا ہاں بیس سیونٹی تھری میں میرا زکمی ریلیز ہوا چلتے چلتے اس کو بعد جو میرا شروع ہوا ایٹیز میں آپ نے بڑا 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 بولا ڈسکوز ڈینسر نمک حلال ہمت والا اس کا ایک دم الگی میجک بنا اس میں کوئی کوپی کا معاملہ ہی نہیں تھا ہمت والا توفہ موالی مقصد قیدی نمبر قیدی گھر ہو تو ایسا مدت اس میں دیفرنٹ میجک تھا فوک اورینٹیڈ یار بینا چین کہارے صاحب جس میں فوک میں میں نے فوک سے انسپیرت ہو کے میں نے دو گانا بنایا دونوں گانا سپریٹ ہوا یار بینا چین کہارے پیار بینا چین کہارے یار بینا چین کہارے پیار بینا چین کہارے سنا نегی چاں دی نگی یار تو ملا آرے پیار کر لے آرے پیار کر لے لیکن جب آپ کے گانے کوپی ہوئے کس طرح آپ ناراض ہوئے کس طرح آپ عدالت میں چلے گئے کوٹ میں کیس کی آپ نے اس کو لے کر میرے پاس لمبی فیرستہ الزامات کی ہم ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد بپی لہری پر جنتہ کے مقدمے کا ایک اور آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چلا رہے ہیں جانے مانے موسیق ڈیریکٹر بپی لہری پر آپ کے عدالت میں اگلا الزام بپی لہری آپ کی عدالت میں موسیق ڈیریکٹر بپی لہری پر آروپ ہے کہ ان کے گانوں میں گہرائی کم اور سٹائل زیادہ ہوتا ہے بپی دا اس زمانے کی بات ہے جب آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے یہ گانا تھا اس میں ایک خاص طرح کا ریدم تھا اور لوگ کہتے تھے کہ بپی دا جو گانے بناتے ہیں یا جو اس وقت جو باقی موسیق ڈیریکٹر گانے بنا رہے تھے اس میں شور زیادہ ہوتا تھا میلڈی کم ہوتی تھی نہیں شور آج کل زیادہ ہوتا ہے ہمارا جتنہ بھی ملوڈیز ڈسکو گانا ہے چھوڑو چھوڑو میری راہے میری بانگیاں یہ ہے پیار کی ہتھ کڑی ڈسکو سٹیشن ڈسکو یہ جو گانا تھا بہت ہی اچھا ملوڈی تھا اتنا بڑا ہیٹ تھا میں ہمیشہ وائس کو آپ رکھتا تھا جیسے میرا گانا تھا رات باقی باقی ہونا ہے جو ہو جانے دو تو یہ کیا ہے آپ جیسے کوئی جب آیا تھا اس ٹائم میں ایک انسٹرومنٹ ڈیوز ہوا تھا میں اور بڈھو نے ایک ساتھ ہی ہم لوگ پریکٹیکل ڈسکو میجک کو میں لے کے آیا تھا سورکشہ پیکچار میں میتون چکرپتی کا بہت بڑا ہیٹ تھا جس میں بہت سم ہے گانے کا یہ گانا تھا آپ نے انسپیریشن لیا ہالی ووڈ کے گانوں سے وہاں کے میزک ڈیریکٹر سے وہاں کے میزک سے لیکن اگر انہوں نے آپ کے میزوز کے انسپیریشن لے لیا تو آپ نے کیس کر دیا دیکھئے میں آپ نے جتنا بھی گانا سنایا دیکھایا الزام دیکھایا اس میں کوئی کریکٹ نوٹ باقی کریکٹ وہ انسٹرومنٹ میں نے نہیں یوز کیا جو میرا میں جب کیس کیا ہالی ووڈ کا گانے میں کلیوں کا چمن جب بنتا گے تھوڑا دے شم لگتا گے جوتی پکچر تھا پرمج چکوبرت جی کا جیتندر جی اور ہما جی تھے تو وہ گانا لطا جی گائی تھی سیم ٹریک سیم میرا جو مہبوب کا ریکارڈنگ انہوں نے use کر دیا تھا جو ایڈکٹیو that album میں ڈاکٹر ڈری کا جو album تھا تو تب ہم کو کیا لگا original track دیکھئے کچھ بھی میں انسپیر ہو سکتا ہوں جیمی جیمی آ جا جا کہ ایک نوٹ میں گھومایا but I can't take their original track لیکن آپ تو ان کے پیچھے پڑ گئے تھے آپ نے ڈیڑھ سال تک آپ وہاں کے عدالتوں میں کیس رڑتے رہے اور لوگ کہہ رہے تھے چور مچائے شور نے یہ بہت بھارت کا بھارت کا لوگ جو ہمارا against میں ہے وہ ضرور بولا ہے لیکن جیدہ تر جو public پیار کرتا ہے اور public کو لگا جو باپیدہ کھالی باپیدہ کے لئے نہیں گیا ہندوستان کے لئے گئے یہ ہندوستان کا گانا number one number three میں امریکہ میں بجا جس میں میجوگ ڈائیٹر کا نام نہیں دیا تو یہ جو کیس جو ہوا تھا جو میں نے عدلت میں گیا تھا یہ باپی نہری کے لئے نہیں ساری ہندوستان نہیں لیا پرہ ہندوستانی کے لئے نام نہیں یہ یہ جید میرا نام دیا میرا نام دیا اس میں لکھا original compose باپی لہری ابھی بھی settlement باقی ہے لیکن میں چاہتا ہوں جب بھی آئے گا یہ دل سے میں بول دیا یہ سب کے جائے ہے ہندوستان کی جائے ہے لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں ان کا آپ کیا کریں گے آپ کا جو بیس سار پہلے کے گانے ہیں وہ ہم سنتے ہیں آج کل کی فلموں میں اس سے انسپائر ہو کر گانے بند رہے ہیں دیکھیں یہ بات ہو رہا ہے جیسے تم دل کی دھڑکن وہ دھرمیش ترشن کا جو فلم ہے اس میں دیکھیں یہ یہ بات دیکھیں میں آپ نے جیتنا گانا میں نے اب بولا جی کوپی کیا ایٹ با وارڈیورز گانا ابھی میرا گانا آیا تھا سانسوں سے نہیں قدموں سے نہیں محبت سے چلتی ہے دنیا تو ابھی تم دل کی دھڑکنی یہ گانا جو ہے کیسا لگا جب کرن جوہر کی کچھ کچھ ہوتا ہے جسی بڑی فلمیں آپ کی میوزک سے انسپیریشن لیا تھوڑا سا نوٹ ایک جیسا تھا جانا کہاں ہے پیار یہاں گئے دھڑا 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 کچھ کچھ ہوتا گئے یہ کیا ہے میں ہمیشہ ہی بول رہا ہوں جو کچھ نوٹس گانا بناتے وقت ہم لوگ جب چھوٹے تھے تب میں سلیلدہ کو فالو کرتے تھے ایج ڈی برمن سب کا فالو کرتے تھے تو سکتا ہے آج کل کا سنگیت کار لوگ جو نئے ہمارا جنئیر ہو جا آج کل بہت نام کما رہے ہٹ گانا دے رہے تھوڑا انسپریشن اگر میرے سے لیا پنجمدہ سے لیا لشمی گاند پر لش اچھا ہے اپٹرال ہم لوگ جو دیا ہے ان کا تھوڑا ایکسٹین ایکسٹینڈ چل سل رہے ہیں ایک اور داران میرے پاس میں محبتیں کا ہم کو ہمیشہ چھوڑا لو ہاں ایسا تو بہت ہے لیکن میں میں کسی کو اوپر آراب نے دلنا چاہتا ہوں آپ نے بول رہے ہیں میں جرور یہ کبھی کبھی ہو گیا اور میں یہ بھی ذرا پبلیو کو بتا دیجئے کہاں سے یہ اٹھا ہے نہیں اٹھا ہے ایک میرا انسپائر کیا انسپائر کریکھتا یہ گانا جو گانا پریکٹر یہ میجوک تھا میرا یہ گانا تھا لیکن اس پہ میرا ایک مہترگان میں مہترگان میں یہ جو گانا تھا یہ جو میجوک تھا میرا پورا پکچر میں تھا امیتہ بچن جی تے کامال سے تو تھیم گانے سے یہ گانا جو آپ نے بولا محبت کا ملتے جلتے ہیں انسپریشن ہے لیکن میں بہت خوش ہوں جو ہمارا جو نیک جنریشن ہم لوگ کو فالو کر رہے ہیں نشبی جی کا آر ڈی برمن کا میرا گانے سے انسپائروں کے گانا بنا رہے ہیں میں بری ہائپی میرا ان کا پر کوئی الزام نہیں جنتہ سے پوچھتے ہیں کہ جنتہ کو کیسا لگتا ہے جب ایک دوسرے کے گانے کی کاپی ہوتے ہیں لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس بارے میں جیسا کہ آپ کہتے چلے آرہے ہیں بچپن سے انسپیریشن تو انسپیریشن لینا بہت اچھی بات ہے پر آج آپ سنگیت کوپی کر رہے ہیں کل کی دن گانے کوپی ہوگے اور پھر ہولیوڈ کے گانے پورے آ جائیں گے تو ایسے میں بھارت میں اپنے سنگیت کی کیا پیچن رہ جائے گی پہلے تو پہلے تو ابھی بولیوڈ میں ہولیوڈ کا سٹوری کوپی کرنا بند کیجئے ادھر میں جو پکچر ہیٹ ہوتا ہے وہ ہی پکچر بنتا ہے وہ بند کر رہی ہے اور گانا اوریجنل سکریپٹ ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں دیل سے ہندوستان میں ایسا پکچر بنے ایسا سبجیکٹ بنے ہر میجوک ڈائریکٹر پورا ہندوستانی میجوک دیکھیں جب آپ کے گانے ہیٹ ہو رہے تھے آپ بڑے میجوک ڈائریکٹر تھے اس وقت آپ نے کیا انسپیریشن لیا ہمیں معلوم نہیں لیکن آپ نے ڈبل میننگ والے گانے بنائے بہت بہت بنایا نا لال تو پٹے والی تیرا نام تو بتا اور تھورا سا ڈبل میننگ گانا ہو گیا تھا میرا بھی پسند نہیں آیا تھا لیکن گانا بہت بڑا ہیٹ ہوا تھا گٹر گٹر چڑ گئے اوپر اٹریہ پر لوٹن کو بہت بڑا ہیٹ تھا گانا اس طرح پتہ نہیں کچھ ڈبل میننگ کا گانا ایک دور آتا ہے ہمیشہ میں دیکھا میں 32 سال سے کام کر رہا کبھی کبھی چینجز آتا ہے جیسے یہ جو سرکا یہ کھٹیا جو گانا ہے یہ اوریجنل گانا تھا ایک بھچپوری سونگ ہے جو سونی نام میں بہت بڑا ہیٹ تھا آپ پہلے وہ گٹر گٹر والا ذرا جلتا کو بتا دیجے کون سا گانا میں دو تین گانا سناتا ہوں جو ڈبل میننگ ڈبل میننگ ایک آنکھ مارو تو پردہ ہٹ جائے دوجی آنکھ مارو کلے جا کٹ جائے دونوں آنکھیں مارو تو چھوڑی پٹ جائے چھوڑی پٹ جائے اس کے بعد ایک گانا بھی تھے ڈبل میننگ تھا بہت 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 چلا ہے بہت 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 یہ گانا تھا ڈبل میننگ موالی میں چار پائے مانوس بینا روئے پرے پیار کا کر لے ہنگامہ نکل نہ جائے یہ سوہانی گھڑی جو 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 موالی میں چار پائے موالی میں تھا فیر میں آپ نے جو بولا اے ہر چڑ گیا اوپر اٹریان پر لوٹن کا پوٹر ار پنچھی تیوانا پنچھی تیوانا پائے جہ دانا آئیوگی موڑ موڑ کے اٹریان پر اٹریان پر اٹریان پر لوٹن کا پوٹر ارے گٹر 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 ہائے ہائے گٹر گٹر تو آپ کو بعد میں لگا کہ آپ نے غلطی کی اس طرح کے گانے بنا پتہ نہیں اس ٹائم میں جیسا چولی کے پیچھے گانا آگئے اس ٹائم سے یہ سب ٹائپ کا گانا آنا شروع ہو گیا چولی کے پیچھے کا چھ مہنے بعد یہ گٹر 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 گانا ہے تو پروڈیوسرا کے بولا بابی جی ایسا گانا بنا کے دیجئے ایسا مد گانا بناو دیکھئے ڈبل میننگ گانا زیادہ دن تنہی چلتا ہے وہ چھ مائنہ آٹھ مائنہ کے ایک ٹائم تھا پھر سے وہ دور چلا گیا لیکن آج کل جو ریمکس سارے مپیدہ وہ پھر سے ان گانوں میں بھی ڈبل کے بدلے بھی ٹرپل میننگ اس پر سے نکھاتے ہیں ریمکس گانا خرپ نہیں ہے ریمکس کا جو ویڈیو ہوتا ہے وہ ویڈیو ہم کو پتہ نہیں تھورا صاحب آپ کے ٹائم میں میوزک چلتا تھا وہ کانوں کو بہت اچھا لگتا تھا اور آج جو میوزک ہے وہ آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو اس میں اب آپ کہاں ٹکنے والے ہیں اس اس طریبے نہیں بات یہ ہے گانا دیکھتے ہیں گانا سنتے نہیں آج جب تک اب ٹی فی کھولیں گے ہمیشہ دس بار گانا دیکھنے کے بات گانا ہیٹ ہو جاتا ہے چاہے آپ بھی ایک آلبام بنائیے دین میں پچاس بار پلے کرائیے ان کا پیسہ کچھا کر کے اب بھی ہیٹ ہو گئے لیکن ان کو کپڑے کم پہننے پڑیں گے نہیں نہیں لیکن سنگر بننے کے لیے ان کا کپڑے نہیں پڑنے پڑے گا سنگر تو کوئی سوٹ پوٹ پڑے کے کوئی نیا سٹائل لے لیجیے جیسا میرا چین ہے کسی کا ٹوپی ہے کسی کا بریسلیٹ ہے کوئی بھی ایک سٹائل لے جیے نیا سٹائل لے گیا اب گانا گا یہ پچیز بار آیا گیا آپ سٹار ہو گیا آپ کا جو لیٹیسٹ آپ نے بنایا فوٹبال فیور وہ بھی کافی ہٹ ہوا اس کو بھی لوگوں نے دیکھا اور وہ کم سے کم اس میں کوئی ڈبل میننگ نہیں ہے وہ واقعی میں لوگوں کو انسپائر کرنے والا گانا میں کوشش کیا دیکھئے میں ایک فوٹبال لور ہوں اور ریکی مارٹین نے گانا گایا تھا ایک بار چار سال پہلے تو تو میں نے سوچا انڈیا سے فوٹبال اتنا بڑا ہم لوگ کو ابھی فوٹبال ٹیم نہیں ہے انڈیا کا جو ہم لوگ کو ورلڈ کپ پہ دیکھے میں آپ کو ہم لوگوں سے ہونا چاہتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ گانا جو میں نے بنایا تو میں طرح سے سنا تا ہوں آپ لوگ سب کو فوٹبال فیبر چل رہا ہے اے اولے 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 فوٹبال فیبر اولے 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 کمونے والے اولے اولے فوٹبال فیبر اولے اولے موسیقی 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 گانے میں جو دو ٹیم ہیں اٹیلین فرینس آ گیا تو دیکھتے ہیں نو تریک کو کون لے کے جائے گا بپیدا یہ تو فٹبال کی بات تھی لیکن الزامات کی فیریس بہت لمبی میرے پاس تاہلے ہم ایک اور بریک کے لوٹیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں بپی لہری پر جنتا کے مقدمے کا ایک اور آپ کی عدالت میں آج ہم جنتا کی طرح سے مقدمہ چلا رہے ہیں جانے مانے موسیق ڈیریکٹر بپی لہری پر آپ کی عدالت میں موسیق ڈیریکٹر بپی لہری پر الزام ہے کہ یہ گمکس کا سہارا لیتے ہیں بپیدہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیق تو کرتے کرتے ساتھ میں ڈراما پورا کرتے ہیں آپ کا یہ سٹائل آپ کا یہ چشمہ آپ کے یہ بال نہیں آبی دیکھیں ورل میں بٹلز ان کا اپنا سٹائل تھا ایلویس پیسلے کا اپنا سٹائل تھا مائیکل جکسن کا اپنا سٹائل تھا ہمارا سب سے فیوریٹ آبی جو سنگر ہے ریکی مارٹین اس کا بھی ایک سٹائل ہے تو میں بچپن سے ایلویس پیسلے کا فالور تھا تو میں ایک اپنا میں سوچا تھا میں جب ہی بھی ایک سنگیتکار میں جب سنگر میں نوٹ سنگیتکار میں سنگر اور سنگیتکار تو دونوں میں جب نام ہو جائے تو میں ایک اپنا ایمیج بناو تو یہ میں ایمیج کریٹ کیا یہ باپی لہری گولڈن مین چار پانچ کلو سونا والا ایمیج گولڈن مین تو بولی سکتا ہے سونا بہت لاکی ہے میرے لیے ایک بہت بڑے ایکٹر ہمارے راشکمار صاحب جو آج دنیا میں نہیں ہے ان کو آپ ملنے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کے سب ہاتھوں میں انگوٹیاں ہیں اتنا سونا پینا ہے میں اس سے تو ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا یہ عورت کی طرح لگتا ہے یہ بات کریکٹ ہے ان کو لگا جو گولڈ اتنا سونا 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 کا چین لگتا ہے کوئی عورت جیسا تم سونا پینتے ہو تو ابھی میں یہی بات کروں گا ایک بار میں نے اب بھی ایک سال پہلے میں لنڈن میں تھا اتنا تھنڈی تھا تو تھنڈی میں میں نے کوٹ پینا تھا تو اندر سب میرا گولڈ چین تھا تو کچھ لوگ آگے آکے بولتا ہے آرہی بپی لہری میں نے کیوں آپ کو لگ رہا نہیں ہے میں بپی لہری لگ تو رہے بپی لہری لیکن آپ کا سونے کا چین کہا ہے میں بلے اتنا ٹھنڈی ہے میں اندر میں رکھا آپ کو لگ رہا نہیں ہے آہا 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 گولڈ گولڈ دیکھنا چاہئے بپی لہری کو دیکھنے سے یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا گولڈ کا لکٹ ایک بار آپ سے مائیکل جیکسن نے مانگا تھا یس اپکورس ایک ہی بار آئے تھے بامبے میں میں ایک ان کا ساتھ ملنے گیا تھا تو یہ میرا جو گنپتی بابا کا لکٹ ہے یہ بہت پسند آیا تھا تو ایسا لگا تھا میں دے دوں پھر سے میں نے سوچا لیکن میں ابھی بھی میں ایک میجیکل پروگرم میں میں نے گولڈ کا سونے کا چین دے دیا سونامی کے لیے ایک گولڈ چین کھل کے دے دیا لیکن یہ میں دیا نہیں کہ گنپتی بابا میرا بہت لکی ہے اور میں سوچا اپٹرل مائیکل جیکسن is a big star بہت پسند آیا تھا well it's fantastic تو میں سوچا ان کا پاس تو سب کچھ ہے لیکن میرا پاس تھی بھگوانی ہے بھگوان کو میں کیسے چھولو پھر آپ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے stars ہے boy جورج کو آپ یہاں لے کر کے آئے boy جورج پہلا آیا تھا سمنتہ فکس روک ڈینسر پکچر میں اس میں بھی ایک ڈبل میننگ گانا تھا سب کو معلوم ہے you are my chicken fry you are my fishy fry کبھی نہ کہنا مونڈیے بھائی 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 تو ایک گانا تھا اس میں ٹرافک جام وہ گانا تھا بہت اچھا تھا تو اس میں سمنتہ فکس آئی تھی فرس ٹائم میں نے لنڈن کا پاپ سٹر کو لے کر آیا تھا اور اس کے بعد بوئی جورج جس کو میرا آنے والا پکچر ہے دیوانا ہوں میں تیرا میں بوئی جورج ایک اپیچ انڈین آ رہے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے stars کو لے کر کے آئے لیکن آپ نے یہاں کے جو ہمارے سنگر جو نئے سنگر سے ان کے لئے اتنی کوشش نہیں کی کہ ان کو بڑا star بنایا میں نے ایک ہی سنگیتکار ہوں جو میں لتا جی آشا جی جیسے آرٹس سے میں کام کر چکا ہوں اتنا گانا ہم لوگ کیا ساتھ میں رفی صاحب کشور کمار جی تو میرا آخری سانگ ہی سانگ last song of his life وقت کی آواز پکچر میں گانا گیا تھا چھ بجے شام کو نیکس دے ان کا دیان تھویا تھا تو میں نے نئے آرٹسٹ کو بہت علیکیا جیسا آپ نے سنایا کوئی یہاں ناچے ناچے اوشا اتتو فرس ٹائم میں نے ہندی میں ان کو دیا ہرے رامہ ہرے کشن میں پانچم دانے دم بارو دم کا ساتھ انگلیش میں تھا علی شا چینوے تارزن میں تارزن مائی تارزن وہ گانے میں میں نے پہلا بریک دیا سلم آگا یہ رات میں جو مزا ہے مزا یہ کچھ نیا نیا رونہ لیلہ سپر رونہ کا آلبم کیا تھا بعد میں پربتی خان جیمی جیمی آج آجا شرن پرباکر ہمیری جیسی غسی ایسا بی جائے بینیڈکٹ آئے میں ڈسکو ڈینسر بالی برم بھٹ ان کو بھی لاسٹ لے کے لندن سے میں لے گیا آپ نے ویٹنی یوستن کے ساتھ مل کر کے گانہ بنانے کا پلانے گا میں کوشش کر رہا ہوں ویٹنی یوستن کو پسند آجائے میں نے ٹریک پانچ ٹریک بھیجا شاید اسی ہفتہ میں پسند آجائیں گے تو میں چاہتا ہوں ایک گانہ ان کو ساتھ کر کے I want Grammy Award جو میرا سپنا ہے لیکن اس سے میرے الزام کم نہیں ہوں گے بپیدہ ہمیں ایک بریک کے لئے رکھنا ہے جرور جرور اور بریک کے بعد جلوٹیں گے تو بپی لیری سے کچھ اور الزاموں پر سفائی مانگیں گے ایک چھوٹے سپے آپ کے عدالت میں آج الزامات اور سوالات کے گھیرے میں ہیں جانے مانے سپر ہٹ میوزک ڈیریکٹر بپی لہری آپ کے عدالت میں اگلا اجزام بپی لہری آپ کی عدالت میں میوزک ڈیریکٹر بپی لہری پر آروپ ہے کہ یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں پپیدہ ایک زمانہ تھا جب آپ کا ہر گانا دے دے پیار دے چلتے چلتے ایک سے ایک گانے ہٹ ہوتے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چار پانچ سال میں کوئی ایسا سپر ہٹ آپ نے گانا نہیں دیا نہیں سپر ہٹ یہ تو میرا سکسس ہے جو سپر ہٹ تین چار سالوں سے میرا ہی گانا ریمکس ہو کہ اتنا بڑا ہٹ ہو گیا جیسا ہے رات باقی یار بینا چائن میں 2005 میں جو ایک پکچر آیا میں نے گاندھی کو نہیں مارا جو میرا بہت ہی ایک پریسٹیزیوس پکچر ہے جو میں نے بہت کام اچھا کیا اور میں نے کام اچھا کیا میں اس پبلک کو پسند آیا آل کریٹکس کو تو میں تھوڑا سا چوزی ہو گیا جو آج کل میں جو کبھی کبھی دیکھتے ہیں پکچر میں تین چار میجوگ ڈائیٹر ہے کوئی گانا کہاں سے لے رہا ہے لیکن ایک زمانہ تھا اس لئے نام تھا کی ایک سال کے اندر 37 فلپس in one year 1987 میں ایک سال میں آپ نے 37 فلمیں بنائی کینیز بک آف ریکارڈ میں آپ کا نام آیا تیس آزار سے زیادہ گانے بنا چکے ہیں لیکن اب کیا ہو گیا ہوا نکل گئی ابھی کیا ہے ہوا جو ہے نکل گیا بولیوڈ انڈسٹری کا جو گولڈین گولڈین ایرا تھا جتنا پکچر پروڈکشن ہوتا تھا آج کل پروڈکشن بہت کم ہو گیا اس ٹائم میں دیکھئے میں میرا ہاتھ میں ہنڈڈ پکچرز ہے لشفیقان پیرل جی کا ہاتھ میں ہنڈڈ پکچرز ہے اور جتنا میجوری آٹر اور بھی کب سے کب دینے چھوڑے تین سو چار سو پکچر ایک سال میں بنتے تھے آج کل پکچر بہت کم بنتے ہیں اگر ایک گنا ہیٹ ہوتا ہے ایک پکچر ہیٹ ہو جاتا ہے تو ایک سال کے لئے آپ کا سب کچھ ہو جاتا ہے اس زمانے میں بارہ پکچر سلور جبلی میرا ایک ای آر میں تو آج کل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایک پکچر ہیٹ ہوا بس اس کا نام ہو گیا فلم فیر میں اور کوئی بھی ایوارڈ فانکشن میں ان کا ہی نومینیشن آتا ہے لیکن ہم نے جب کام کیا اتنا سارا پکچر میں کام کیا نوٹ ان ہندی بنگولی تیلیگو تامل کناڑا پر آج کل کیا ہوگا اوڈ بھائی سیلیٹڈ پچر اور میں جو میں ایک آج کل کام کر رہا ہوں جس کا ساتھ میرا دیل مل رہے لیکن دیکھیں آج کل فور ان ان فورٹی پچرز کا بات میرا بھی اوڈ نہیں ہے جو جو میرا جونیر سے جا کے بیٹھ کے کام کرے جو ہم کو ریکسپیکٹ دے کے کام کرائیں گے جو ریکسپیکٹ دے کے ہم کو بولاتے ہیں جب آپ پیدہ آئیے گانا گائیے گانا یہ کیجئے تو میں آج کل میں سوچتا ہوں میرا ایک ریکسپیکٹ جیدہ انڈسٹری میں ہے جن کو میں یانگ ڈیریکٹر دیکھا آج انہوں نے نمبر ون ڈیریکٹر ہے سپوز راجکمار شنطوشی جی ڈیویڈ دھاوان جی ان لوگ یانگ ہے سپر سٹار ڈیریکٹر ہے تو ابھی ہم نے جو ایسا ایک پیریٹ سے چلے گئے تو میں چاہتا ہوں ان کو اگر پسند آئے کوئی میجک کے لئے میرا پاس آئے تو میں کام کروں گا میں کبھی کام لینے کے لئے فون نہیں کروں گا جب آئی وانٹ یہ بینر دیکھیں آج کافی بڑے بڑے بینر چھوڑ کے ہی میں آپ نے پوچھا میں باپی لہری آج اتنا سارا گانا دیا ہیٹ بٹ میں اس لئے میں بہت چوزی ہوں لیکن آج جب ہم ری مکس دیکھتے ہیں تو آپ کی گانے چاروں طرف نظر آتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو میوزک اس وقت کا تھا وہ آج بھی ریلیمنٹ ہے آج بھی زندہ ہے یہ میرا کریڈٹ ہے کریڈٹ میرا نہیں ہے اوپر والا کا جنتہ کا پیار ہے جو وہ گانا آج بھی جو ایٹی فائب میں گانا تھا وہ بھی آج کا آٹھرہ سال کا بچہ ڈسکو میں ڈینس کر رہے تو یہ بہتی بڑا چیز ہے جو ہم لوگ میں نے پھچیس سال پہلے جو میوزک دیا ابھی وہ چل رہے بہتی بڑی جنتہوں کو آج کے اس ریمکس کے ایک دو دھاران آپ بتا سکتے ہیں گوری ہے کلائیاں جیسے گانے یہ گانا جو دیکھئے آج 1991 میں گانا ہے سپر ایٹ تھا آج کا اڈجون میں تو یہ گانا دیکھئے آج کا اڈجون میں یہ گانا جو ہے آب ہی ریمکس ہوا ریمکس ہوا اور ریمکس کون کیا میرا ہی بیٹا بابپا لہری نے کیا کیوں بابپا نے بولا ڈیڈی اگر آپ کا گانا سب ریمکس کر کے وارڈ وائیڈ ہیٹ ہو رہا ہے میں کیونی ریمکس کروں میں بلے دیکھو تم ریمکس کروں بابپا لہری بابپا لہری دیکھو تم ریمکس کروں بابپا لہری گانے کو بگارو بات تو چوڑیاں ہو چوڑیاں گوری ہے کلائیاں میں لادو تجھے خری خری چوڑیاں آل دیکھو تک میں گانا بج رہا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے جو 90's کا گانا بھی 2005 میں ہر ڈسکو میں چل رہا ہے میں آپ لوگ کو سناتا ہوں ایک ہیٹ گانا اس سال کا اور لاک لاک روز آ کے بس جاتے گئے اس شہر میں دل لگا کے بس جاتے گئے سونے کی راہوں پہ سونے کو جگہ نہیں شولہ ہے یہ آگئے بجوڑیاں دل کی بجریاں جوڑ سے بولیے شولہ ہے دل کی بجریاں دل کی بجریاں دل کی بجریہ دل کی بجریاں اس سال میں گا رہے ہیں اور یہ سال میں کافی گانا آ رہے ہیں میں وہ ہی میں چاہتا ہوں یہ بھگوان کا جا آپ نے پوچھا یہ لاکیٹ کا ہی جادو ہے definitely ہر مذہب کا جادو ہے ان کا عشرباد ہے جو بپی لہری کو ہمیشہ سب کا پیار میں رہے پیار ملتے رہے پپید ہم نے جنتا کی طرح زیادہ لگائے آپ سے سوال پوچھے آپ نے صفائی دی ہمیں بریکل رکھیں گے اور بریک کی بات سنیں گے آپ کے دعالت میں آج کی جا کبھی تانا پھل کا پیس آپ کے دعالت میں آج ہم نے جنتا کی طرح سے مغتمہ چلایا جانے مانے میوزک ڈیکٹر پپی لیری پر ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ ویسٹن میوزک کی کوپی چھو کرتے ہیں ہم نے ان سے صفائی مانگی ان کے گمکس پر ہم نے ان سے پوچھا ان کے سٹائل کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے دعالت میں آج کے مقدمے پر آج کی جج کبھی تانا پھل کے فیصلے کا بپی لیری جی نے کوپی کیٹ الزام سوکار کیا لیکن یہ کہتے ہوئے کہ وہ اوریجنل میوزک بھی کمپوز کرتے ہیں جس میں میلیڈی ہوتی ہے اور وہ انسپائر ہو کے میوزک بناتے ہیں نہ کہ کوپی کر کے تو جب خود بپی لہری یہ مانتے ہیں کہ کوپی کیٹ ہیں تو عدالت انہیں نکل کرنے کے الزام میں دوشی مانتی ہے لیکن کیونکہ وہ اپنے جونئرز کو ان کے گانوں کو نکل کرنے کے لیے ماف کرتے ہیں اس لئے عدالت انہیں یہ ہدایت دے کر بری کرتی ہے کہ آرنے والے دنوں میں وہ ہندوستانی کلاسیکل میوزک اور فوک میوزک پر زیادہ دھان دیں پر نسبت بیسٹن کلاسیکل میوزک پر اور پاپ میوزک پر دنوں میں ایک بولنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو کوپی کرٹ کوپی کرٹ بات ہوا لیکن کچھ گانے میرا ایسا ہے جب تک بولیوڈ انڈسٹری رہیں گے تب تک یہ گانا چلتے رہے گا ایف شک میں پیار کرتے کرتے ہم تم کہیں ہی کھو جائیں گے ان ہی بہاروں کے آچل میں تھک کے سو جائیں گے ہم لاتائیں گے جب بھی آپ کی آدلت بھولاتے رہے نہ کبھی الی بیدا